موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلیہ واصحابی اجمعین محترم ناظرین پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسب عدد آج پھر آپ کے سامنے ایک سچا قصہ ایک سچا واقعہ اور اس سے ماخوذ کچھ عبرت و نسائے لے کر کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے واقعے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے اس کا تعلق ہے اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کی برکت اس قصے کے راوی مشہور تابعی حضرت حمید بن حلال رحمہ اللہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلِ طفاوح عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے اس کے ایک صحابی ان کا گذر ہمارے علاقے سے ہوا کرتا تھا جب کبھی ہمارے علاقے سے ان کا گذر ہوا تو وہ ہمارے پاس تہر جاتے اور پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرنے لگے ان کا بیان ہے کہ میں جانوروں کی تجارت کرتا تھا اور جانور ادھر اسے سے لے کر کے مدینہ منورہ جاتا اور وہاں پر فروخت کیا کرتا تھا ایک بار جب میں مدینہ منورہ اپنے کچھ جانور لے کر کے بیچنے گیا اور جب اپنی خرید اور فروخت سے فارغ ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے دراجہ کر کے اس سے میں بھی ملوں اور دیکھوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ میں اپنی قوم کو آپ کے بارے میں بتا سکوں تنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ منورہ کے گلیوں میں مجھے لے کر کے آپ ٹہلتے رہے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک چھوٹے سے گھر ایک معمولی سادہ سا گھر تھا اسے گذر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اس کے پاس بارہ بکریہ تھی اور ایک چرخہ تھا جو چرخہ چلاتی سوت کاتی اور کپڑا بھننے کا انتظام کرتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک فوجی ٹولی کے ساتھ وہ گئی تاکہ زخمیوں کی اور لوگوں کی خدمت کی جا سکے جب واپس آتی ہے تو اس کی ایک بکری اور چرخہ غائب ہے باقی اور بکریہ موجود ہیں لیکن ان میں سے ایک بکری غائب ہے اور اس کا چرخہ بھی غائب ہے جب اس نے اپنا چرخہ غائب پایا اور اپنی بکری کو موجود نہ پایا تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آجزی سے الحہ اور گرگرہ کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ وعدہ ہے جو تیرے راستے میں نکلے گا تو اس کی اور اس کے سامان کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے آج آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے راستے میں نکلی تھی لیکن جب واپس آئی تو میری ایک بکری غائب ہے اور میرا چرخہ غائب ہے اے میرے رب میں آپ سے تیرے اس وعدے کا آپ سے آپ کے اس وعدے کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ وعدہ کیا ہے آپ میری بکری اور میرا چرخہ مجھے واپس لے آ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی آجزی سے اور بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک ضد کے ساتھ اس نے اللہ تعالی سے دعا کی پھر کیا دیکھتی ہے کہ دوسرے دن اس کی بکری اس کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کا چرخہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چرخہ دونوں موجود ہیں یہ اس کی دعا کی برکت تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اگر چاہو تو چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں اس صحابیہ سے پوچھ لو وہ اس کی تصدیق کرے گی لیکن وہ صحابی جو حقیقت حال کو معلوم کرنے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات جمع کرنے آئے تھے وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے اوپر اعتماد ہے میں آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہوں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو بات کہی ہم نے اس کی تصدیق کر لی کی ایسا یقیناً ہوا ہے ساتھیوں یہ ایک قصہ ہے جسے امام احمد حمبر رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کرتے ہیں اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس قصے کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں اب حسب معمول ہمیں تھوڑی دیر ٹھہر کر کے اور رکھ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ مبارک قصہ جو عہد نبوی میں پیش آیا یہ واقعہ جو پیش آیا آیا ہمیں اور آپ کو ایک مومن ہونے کے تائیں ہمیں آپ کو اس سے کیا سبق اور کیا درچ ملتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت حق اور برحق ہے یعنی کس معنی میں اگر اللہ تبارک و تعالی کسی نیک عمل کے کرنے پر کسی چیز کا وعدہ فرماتا ہے تو وہ ہو کر کے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف وردی نہیں کرتا چنانچہ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلے گا اللہ تبارک و تعالی کی وہ حفاظت میں ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ ضمانت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ضائع نہیں کرے گا چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث جو سننے ابو دعود وغیرہ میں میرے سامنے ہے اسے حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاثتن کلہم ضامنن عراللہ عز و جل تین قسم کے لوگ ایسے ہیں یا یہ کہیے کہ تین عمل کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ عمل کریں اور اس کے اوپر عامل ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہیں اللہ تعالی اس کی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے گا یعنی ان کی عجر ان کی کوشش ان کے عجر کو اللہ تعالی نہیں کرے گا پہلا وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلا اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت اور دین کی مدد کے لیے نکلا تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ ضمانت میں ہے کہ اگر اس سفر میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اور اگر اللہ تبارک و تعالی اسے واپس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عجر سے بھی نوازے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مالِ خنیمت بھی ملے دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے کسی گھر کا قصد کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا جس طریقے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ مسجد کے لیے نکلے اور دوبارہ گھر واپس نہیں آ پائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اور اگر وہ واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عجر اور ثواب سے نواز کر کے واپس کرتا ہے تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں ہم اور آپ بڑے کوتا ہیں جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو اگر اہل و عیال موجود ہیں اس کی بیوی موجود ہے تو کہتا اسلام علیکم و رحمت اللہ اور اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ یعنی سلامتی کے دعا کر کے داخل ہوتا ہے تو جو شخص اپنے گھر میں سلام سے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی ضمانت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرے گا تو کہنے کا مطلب سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے جس بات پر جس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت کا وعدہ کیا ہے وہ چیز برحق ہے لہذا ہمیں اور آپ کو اس سے دوسرا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ ہم ایسے اعمال کا خصوصی احتمام کریں ہم ان اعمال کو خصوصی طور پر تلاش کریں جن اعمال پر اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت کا وعدہ کیا ہے ان میں سے تین عمل کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے رکھا باقی دیگر اعمال بھی ہیں جنہیں میں ذکر کر کے اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت میں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے جو پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت کو حق سمجھے اور وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت کی ہو سکتے ہیں ان عامال کو تلاشنے ان عامال کی بارے میں معلومات حاصل کرنے اور وہ عامال کے ادا کرنے کی کوشش کریں دوسرا فائدہ جو اس قصے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ اس ضمانت کے حصول اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کا اس کی قبولیت پر بندے کا ایمان بھی ہو اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کے بارے میں یقین بھی رکھتا ہو اسی لیے علماء لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے اللہ تعالی کے ندیک مقبول ہونے کے لیے اس کلمے کے شرائط میں جہاں پر یہ رکھتے ہیں کہ علم ہو وہی پر یہ بھی رکھتے ہیں کہ اس کلمے اور اس کے متقاضی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بندے کو یقین بھی ہو اللہ تبارک و تعالی شک میں پڑے ہوئے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو زمانت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو زمانت دی ہے اس کی قبولیت کے لیے اسی طریقے سے اس زمانت کا حوالہ دے کر کے جو شخص دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا یقین ہو جس طریقے سے یہ بوڑھی عورت اور یہ پیاری صحابیہ رضی اللہ عنہ ان کا یقین تھا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گرگلا کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت حفاظت کا وسیلہ دے کر کے وہ دعا کرتی رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسا کہ سنن ترمیدی میں اور مصدرک حاکم میں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُدعُ اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ تم اللہ تعالی سے دعا کرو لیکن دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہو تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالی سے جو دعا ماغ رہے ہیں یقین اللہ تبارک و تعالی میری اس دعا کو قبول کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُونَ تم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھو اور جان لو کہ ان اللہ لَا يَسْتَجِبُ دُعَاءً مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاہٍ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالی اس بندے کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا جو بندہ غافل دل سے دعا کر رہا ہے جو بندہ دعا تو کر رہا ہے لیکن دعا کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے دعا تو کر رہا ہے زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے اسے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول بھی نہیں کرتا یہی سے ایک فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک مومن کی یہ صفت ہے ایک مومن کی یہ علامت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اچھا غل اور اچھا گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے گا اور اسے اس پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جس بات چیز کی بھی دعا کرے جو چیز بھی اللہ تعالی سے مانگے اس کے بارے میں حسنِ ذن کا وہ شکار رہے اور حسنِ ذن کی اہمیت تو یہ ہے کہ بندہ اگر حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حسنِ ذن رکھے گا تو اللہ تعالی اسے قبول کرے گا امام ابنِ ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب حسنِ ذن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو حشر کے میدان میں بلائے گا اور بلانے کے بعد اسے کچھ سوال کرے گا اور اس کے بعد اس سے کہے گا کہ تو جہنم میں چلا جا جہنم کی طرف جاتا رہے گا مر کر کے اللہ تعالی کی طرف دیکھتا رہے گا اور کہے گا اے بندے تو بار بار مڑ کر کے دیکھ کیوں رہا ہے وہ بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ کے بارے مجھے یہ غمان نہیں تھا کہ آپ نے اگر اس سے مجھے نجات دی ہے تو آپ مجھے جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالی فرمائے گا جا جب تو میرے بارے میں یہ غمان رکھتا ہے تو میں تیری اس غمان کو پورا کرتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اچھے گمان رکھ کر کے اللہ تعالی سے دعا کرے اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم دیکھئے آپ کا اچھا یہ اخلاق دیکھئے یہ ایک معمولی آدمی جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہے اور ایک معمولی سہرہ کے علاقے سے آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس قدر احتمام پیش کرتے ہیں کہ اس قدر اس کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت صرف کرنے کے لیے اسے مدینہ کی گلیوں میں گھوماتے ہیں ساتھیوں اسی کا یہ اثر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلق سے متأثر ہو کر کے وہ تفاوہ کا جو یہ صحابی تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور آیا تھا آزمانے کے لیے کہ اپنی قوم کے بارے میں اپنی قوم کو آپ کے بارے میں کچھ جا کر کے بتائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آپ کے حسن خلق سے متأثر ہو کر کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہی پر ہمیں اور ہمارے وہ دعی خواہ مردوں کی شکل میں ہیں یا دعات کی شکل میں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مدعوین کے ساتھ یعنی جنہیں جو دعوت دے رہے ہیں یا ایک عام شخص ہے جسے آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اس کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ فرمائیں اسے اپنے قریب لائیں اس پر اثر ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ نرمی کا طریقہ اختیار کریں اس لیے کہ حسن خلق ایک ایسی چیز ہے جو نہایت ہی آسان اور خلق سے پیش آؤ تو کہنے کا مطلب حسن خلق نہایت ہی آسان چیز اور بڑی ہی قیمتی عبادت ہے اس سے لوگوں کے دلوں کو محلی آ جا سکتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا سبب بن سکتا ہے اسی طریقے سے یہ ایک فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت جہاں پر بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی دلیل ہے وہی وہ لوہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لے آتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے لیکن بادل چھا جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے اس پیاری عورت نے اس صحابیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مال اپنے چرکہ اور اپنی بکری کی واپسی کی دعا کی اللہ تعالی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو غیب سے تصرف کرتی ہے ہم اور آپ اسے دیکھتے تو نہیں لیکن اس بنیاد پر ہم اس کے اوپر ایمان ضرور لے آتے ہیں اسی طریقے سے دعا کے اندر الحاہ سے کام لینا اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعا اللہ تبارک و تعالی دعا میں الحاہ سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا میں الحاہ کرتے ہیں الحاہ کا معنی کیا ہے یعنی تقرار سے کام لیتے ہیں بار بار دعا کرتے ہیں ایک بار دعا کیا دو بار دعا کیا اسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جب تک اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مراد براری نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہتے ہیں حضرت ابراحیم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی واضح مثال ہے کہ یہ سالوں تک اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے تب جا کر کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی لہذا دعا کی قبولیت میں بندے کو الحاہ سے کام لینا چاہیے یعنی تقرار کر دے بار بار دعا کرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میں جب بھی کوئی دعا کرتے تھے تو تین بار وہ دعا کیا کرتے تھے تو یہ چیز دعا کی قبولیت میں بڑی اہم چیز ہے آٹھوہ فائدہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ سلائی اور کڑھائی سوت کاتنا وغیرہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ کوئی عیب کا کام نہیں ہے کہ اسے حقیر سمجھا جائے ایسا کرنے والے کو معمولی سمجھا جائے بلکہ عورتوں کو ان چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو سلائی کڑھائی یہ چیزیں سکھلائیں اور اس کے اندر مشغول رکھیں اس کا بلا فائدہ ہے کہ عورتیں ایسا کام کر کے بچوں کے لیے جہاں پر خدمت کر سکتی ہیں بچوں کو اچھے اور خوبصورت کپڑے سل سکتی ہیں وہی پر وہ اپنا بہت سا پیسہ وہ جو درزی کو دیا کرتی ہیں اس سے بچا لیتی ہیں اور وہ کپڑا جو درزی ایک میٹر میں سلتا ہے اگر ہماری بہن چاہے اور کوشش کرے تو اس کپڑے کو ہماری بہن صرف پون میٹر کے اندر بھی سل سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے سوت کا تنام کڑھائی کرنا اسی طریقے سے چرخہ چلانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے وہ صحابیہ ان کا ایک طرف مقام دیکھی ہے کہ اللہ نے کیا مقام دیا تھا کہ وہ دعا کرتی ہیں تو ان کی بکری واپس آتی صرف بکری نہیں اپنے ساتھ ایک بکری لاتی ہے اللہ نے ایک چرخہ نہیں بلکہ اسپیر کے ایک طور پر دوسرا چرخہ عطا فرمایا تو ان کا مقام یہ تھا اس کے بوجود وہ یہ کام کیا کرتی تھی اور اس سے ہماری بہنوں کو مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِيَّدِهِ کوئی بندہ سب سے بہتر روزی اگر کھاتا ہے سب سے پاک روزی اگر کھاتا ہے تو وہ روزی کیا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے تو اگر عورتوں کو یہ ہنر آ جائے اس کے ذریعے سے اگر کچھ کمائیں اور اپنے شوہر کی مدد کریں تو یہ بڑی اہم چیز ہے آج کی مجلس یہی تک روکتے ہیں اس کے بعد اگلی مجلس میں ایک نئے قصے نئے واقعے اور اس سے دروس اور عبر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہر ایک مسلمان کو سلامت رکھے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجلس میں مدد کریں مجلس میں 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 مجلس ساستانی موسیقی